اسلام علیکم دوستو دنیا میں تعلیم کا سب سے بہتری نظام فن لینڈ کا ایڈوکیشن سسٹم ہے اور فن لینڈ کا ایڈوکیشن سسٹم اس پہ جب میں نے ریسرچ کی ڈھونڈا تلاش کیا تو مجھے بے شمار حقائق پتہ لگے کرونا کا کرائسز جا رہا ہے اور اس کرائسز میں ہمارے بچے گھروں پہ ہیں والدین گھر پہ ہیں بہت سا وقت ہمارے پاس ہے ہماری ایک ویڈیو میں ہم نے تذکرہ کیا کہ ہمیں بچوں کو گھر میں پڑھانا چاہیے میں روز دو گھنٹے بچوں کو خود پڑھا رہا ہوں اور میں بڑا انجوائی کر رہا ہوں کیونکہ میں ٹیچر ہوں پڑھانا مجھے آتا تھا 20-22 سال سے میں پڑھا رہا تھا میرے بچے مجھ سے بڑے اٹیچ ہوئے میں چاہوں گا کہ فن لینڈ کے ایڈوکیشن سسٹم کو بھی ڈسکس کیا جائے اور ساتھ ہوم سکولنگ کی ایک تحریک بھی شروع کی جائے کہ ہم اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو خود پڑھانا شروع کریں فن لینڈ کے ایڈوکیشن سسٹم کے بارے میں سب سے پہلی حقیقت جو ہمیں پتا لگی وہ یہ ہے کہ فن لینڈ میں کوئی بچہ سات سال سے پہلے سکول میں داخل نہیں ہو سکتا آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ پاکستان میں بچہ دو اڑھائی سال کا بھی سکول بھیج دیا جاتا ہے اور جب سکول کے حوالے کیا جاتا ہے تو پھر وہ کس طرح سے ایموشنلی ڈیمیج ہوتا ہے اس ڈیمیج کو وہ ساری زندگی بھوگتا ہے میں چند تصویریں فن لینڈ کے سکول سسٹم کی کلاس رومز کی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ ان کلاس رومز سے اندازہ لگائیے یہ آپ کو کلاس رومز کم لگ رہے ہیں اور یہ کوئی فن سٹیشن پلے سٹیشن بچوں کے کھیلنے کی جگہ زیادہ لگ رہی ہیں کیونکہ دنیا کے تمام ماہرین جو تعلیم سے منسلک ہیں سائیکالوجی سے اور لرننگ سے منسلک ہیں وہ یہ معنی ہے کہ جتنا انفارمل اور جتنا کیول قسم کا انوارمنٹ ہوتا ہے انسان اتنا زیادہ سیکھتا ہے ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان کلاس روم میں کم سیکھتا ہے اوپن انوارمنٹ میں اور سیچویشنز میں زیادہ سیکھتا ہے آپ استاد سے اور کتاب سے سیکھیں سبق کو شاید یاد نہیں رکھتے لیکن زندگی میں آنے والے چیلنج اور زندگی میں جو تھڑے آپ کھاتے ہیں مسئلے آپ دیکھتے ہیں ان سے زیادہ سیکھتے ہیں فن لینڈ کی ایڈوکیشنسٹ مانتے ہیں کہ ہمیں نانی نانا دادا دادی زیادہ سیکھا سکتے ہیں لہٰذا بچوں کو فیزکس کیمسٹری میتھ سے زیادہ کہانیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں فن لینڈ میں کیونکہ بچہ سات سال کی عمر میں داخل ہوتا ہے اس سے پہلے والدین کے پاس رہتا ہے والدین کے ایک بڑی تعداد بزرگوں کے ایک بڑی تعداد نانا نانی دادا دادی کے ایک بڑی تعداد وہ سٹوری ٹیلنگ کو جانتی ہیں اور کہانییں سنا کے بچوں کو مورل اور ایتھکس کے سبق سکھاتی ہیں کل کی بات ہے ہم بھی نانا نانی دادا دادی کی گود میں بیٹھ کے کہانییں سنتے تھے وہ کہانییں کہاں چلی گئیں اس کرونا کریسس کی وجہ سے ہمیں گھروں میں بیٹھنا پڑھ رہا ہے بچوں کی اٹیچمنٹ والدین سے بڑھ گئی ہے نانا نانی دادا دادی کے ساتھ زیادہ بیٹھنے کا وقت مل رہا ہے کہانییں سننے کا وقت زیادہ مل رہا ہے ایون میرے بچے روز دادا دادی کے پاس نانا نانی کے پاس بیٹھتے ہیں ان کے بچپن کی کہانی ان سے سنتے ہیں اور ان کے ساری زندگی کی یادوں کو تازہ کرواتے ہیں اس لیے یاد رکھیں اگر آپ گھر میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں تو بچے آپ سے زیادہ اٹیچ اٹھتے ہیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے یہ جو بچوں کی آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے بانڈ کا بننا ہے یہ بانڈ بڑا مضبوط ہونا چاہیے اور اگر یہ بانڈ بننا شروع ہو گیا ہے اس بہانے ہی کہ کرونا آیا اور اس کرائسس کی ورائے سے گھروں میں پڑھانا پڑھ رہا ہے کہ ایک بڑا انفرسٹرکچر سکول بلڈنگ شہد یہ سکھاتی ہے آج دنیا نے ڈھونڈا ہے اور تلاش کرنے کے بعد پتہ لگا ہے کہ بندے کو بندہ سکھا سکتا ہے بندے سے اٹیچمنٹ سکھا سکتی ہے میں تربیت کو اگر نام دوں تو دراصل جس سے سیکھنا ہے اس سے محبت اور عدب کے تعلق کا نام تربیت ہے فن لینڈ کی ایڈوکیشن سسٹم میں یہ مانا گیا ہے کہ بچوں کا سوشل ہونا بڑا ضروری ہے والدین سے اٹیچ ہونا رشتہ داروں سے اٹیچ ہونا اپنے قریبی لوگوں سے منسلک ہونا بہن بائیوں کا خیال رکھنا یہ سب کی سب چیزیں بچوں میں سوشل جینئس بھی پیدا کرتا ہے اور ایتھکس بھی پیدا ہوتے ہیں فن لینڈ میں انہوں نے ڈھونڈا ہے کہ بچے کرسی پر بیٹھ کے اتنا زیادہ نہیں سیکھتے بین بیگ جو کہ بڑا ایک کیجویل سا لگتا ہے اس پہ اگر بیٹھ کے سیکھیں تو ٹونٹی پرسنٹ لرننگ زیادہ ہوتی ہے فن لینڈ کی ایڈوکیشن سسٹم میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ہر پنتالیس منٹ کی کلاس کے بعد پندرہ منٹ کی بریک دی جاتی ہے یہاں پر میں آپ کو سائیکالوجی کا بڑا ایک بنیادی اصول بتا دوں جب بھی آپ کو سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک خاص ماحول میں بیٹھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں پنتالیس منٹ کے بعد آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے مائنڈ سوچ آف ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کی اٹینشن ادھر ادھر جانے لگ پڑتی ہے لہٰذا پنتالیس منٹ پڑھنے کے بعد آپ کو پندرہ منٹ کی بریک لینی ہوتی ہے جو کہ فن لینڈ میں فالو کی جاتی ہے فن لینڈ میں سکول میں بچوں کو کھانا دیا جاتا ہے اور یہ بڑا ہیلدی فوڈ ہوتا ہے اس کی تصویر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں فن لینڈ کی ایڈوکیشن سسٹم میں زندگی کی ابتدا سے ہی بچوں کو جب وہ چھوٹے ہیں سات آٹھ سال کے تب سے ہی ریل لائف پرابلمز بتائی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو کتابوں میں پڑھتے ہیں ممکن ہے عملی زندگی میں ان کا کوئی رول نہ ہو آج آپ سوچئے لوگریتم کو اپنے لائف میں کہاں استعمال کیا ہے آج آپ سوچئے ٹرگنومیٹری کہاں استعمال ہوئی ہے آج آپ سوچئے فیزکس کی وہ تمام چیزیں جو آپ نے پڑھی تھی وہ ریل لائف میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوئی صرف آپ نے امتحان پاس کیا تھے سو ریل لائف پرابلمز کو شروع سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ریسورس کو کیسے مینج کرنا ہے آپ کو پرابلمز کو کیسے سولف کرنا ہے آپ زندگی میں کسی بھی چیلنج کا شکار ہوتے ہیں سبر کہاں پر کرنا ہے برداشت کہاں پر کرنا ہے اور کہاں پر ایکشن پلان اور سٹرٹیجی بنانی ہے فن لینڈ کی ایجوکیشن سسٹم میں شروع سے بچوں کو سوال دیے جاتے ہیں سوال دنیا کی واحد چیزیں جس میں علم پوشیدہ ہوتا ہے ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ آدھا علم سوال میں ہے آپ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں اس میں سوال کو ڈسکرج کیا جاتا ہے آپ یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کرنے خلاصوں سے رٹے لگا لیں درسی پیپر سے یاد کرنے امتحان پاس کرنے زندگی کے امتحان میں فیل ہو جائے سب سے خوبصورت بات جو فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو سٹریس نہیں دی جاتی بچے خوش رہتے ہیں بچوں کو خوش رکھا جاتا ہے اور بچوں کو سمجھا جاتا ہے ایک ٹیچر جو ابتدا سے پڑھانا شروع کرتا ہے وہ گریڈ سکس تک وہی پڑھاتا ہے کیونکہ وہاں یہ مانا جاتا ہے کہ ٹیچر بچے کو سمجھ سکتا ہے اگر بار بار ٹیچر چینج کیا جائے تو بچہ سیکھ نہیں سکتا لرن نہیں کر سکتا یہ ٹیچر کا بچے کو سمجھنا یہ اٹیچمنٹ یہ اپنے ساتھ جوڑنا اس کے پرابلمز کو سمجھنا اس کی سائیکی کو سمجھنا یہی بچے کے مستقبل کو شاندار بنا سکتا ایک خوبصورت بات جو مجھے فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کی اچھی لگی کہ وہاں لائک نلائک بچے ایک ہی سیکشن میں پڑھتے ہیں ان کو الیدہ ڈیوائیڈ نہیں کیا جاتا یہ لائک بچوں کا سیکشن ہے اور یہ نلائک بچوں کا سیکشن ہے اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو قبول کرنا سیکھتے ہیں سو یہ جو کرونا کا کرائسز آیا ہمیں فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم سے سیکھنا چاہیے اور اس سے تمام کے تمام فائدے لینے چاہیے جو اس کرائسز کی ورہ سے پیدا ہو رہے ہیں آپ بھی اپنے بچوں کو گھر میں پڑھانا شروع کیجئے میں آپ کو کچھ فائدے بتا رہتا ہوں گھر میں پڑھانے سے کیا کیا فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے سب سے پہلا فائدہ آپ واحد عمل ہے پڑھانا جس سے خود سیکھتے ہیں جب آپ پڑھاتے ہیں آپ کو تیار ہونا پڑتا ہے لہٰذا والدین کو پڑھانے کے لیے خود تیاری کی ضرورت ہوتی ہے وہ گوگل سے سرچ کریں گے وہ کتابوں سے پڑھیں گے وہ نوٹس بنائیں گے وہ کی نوٹس بنائیں گے اور بچوں کو پھر پڑھائیں گے دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچے آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اس کرائسس کی ورہ سے لاکڈاؤن کی ورہ سے بچے گھروں میں موجود ہیں بہترین وقت ہے اپنے بچوں کو خود سے اٹیچ کیجئے ایک بڑی شاندار بات کہی جاتی ہے اگر آپ اپنے بچوں کے اچھے دوست نہیں بنتے تو زندگی میں بہترین دوست ان کا پھر انتظار کر رہے ہیں دوسری جو خاص بات ہے میں اس کو ایموشنل کپ کا نام دوں گا آپ کے بچے ایموشنلی فیلڈ ہوتے ہیں آپ محبت سے اخلاص سے پیار سے انہیں محسوس کر کے ان کو محسوس کروا کے اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں ان کی جو ایموشنل بانڈنگ ہے وہ مضبوط ہوتی ہے ان کا ایکیو بیلٹ ہوتا ہے جسے ایموشنل کوشنٹ بھی کہا جاتا ہے ایک اور خاص بات ہوم سکولنگ کی یہ ہے کہ بچوں کا ٹرسٹ بیلٹ ہوتا ہے آپ کا بچے پہ ٹرسٹ بیلٹ ہوتا ہے اور یہ ٹرسٹ ساری زندگی پھر کام آتا ہے ہیلتھ بینیفٹ بھی بہت سے ہیں بچے ایک کنٹرول انوارمنٹ میں ہیں بچے باہر نہیں جا رہے تو آپ بچوں کو اس طرح صحت مند رکھ سکتے ہیں ایکنومک اسپیکٹ سے بھی ڈسکس کر لیں آپ کی فی بچتی ہے آپ کی ٹوشن کی فی بچتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں ٹوشن کی فی بچنے کے ساتھ آپ کا برڈن کم ہو جاتا ہے ایکنومک برڈن کم ہو جاتا ہے آپ پیسے سیو کر سکتے ہیں کرونا کریسس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ بڑے تھوڑے پیسوں کے ساتھ بھی جیا جا سکتا ہے بڑی سادہ زندگی کے ساتھ بھی جیا جا سکتا ہے اور جو سکول کا اتنا برڈن تھا اس کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے ہوم سکولنگ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس فلیکسبل ٹائم ہے آپ جس ٹائم چاہیں پڑھائیں میں نے پرسوں اپنے بچوں کو شام کو پڑھایا کل میں نے بچوں کو دوہر کو پڑھایا کیونکہ فلیکسبل ٹائم ہے آپ اپنی مرضی کا ٹائم ڈیسائیڈ کر کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں جب آپ بچوں کو سکول یا ٹوشن یا اکیڈیمی بھیجتے ہیں آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ٹیچر کے فی کے سکول کے انوارمنٹ کے ٹائمنگ کے سب چیزوں پر آپ ڈیپینڈنٹ ہیں لیکن جب آپ ہوم سکولنگ کرواتے ہیں آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں آپ خود فیصلہ کرتے ہیں بچے مل کے فیصلہ کرتے ہیں کارڈینیشن ہوتی ہے اور تیہ کرتے ہیں کہ کب پڑھنا ہے کس وقت پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے اور کیا پڑھانا ہے دنیا میں کمپیٹیشن کی دو قسمیں ہیں ایک کمپیٹیشن یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ مقابلہ کریں وہ کتنا پیچھے رہ گئے میں کتنا آگے نکل گیا لیکن اس سے زیادہ ہیلڈی کمپیٹیشن یہ ہے جو ہمارے دین نے بھی ہمیں سکھایا ہے اور اس کمپیٹیشن کا نام یہ ہے کہ میں آج کتنا امپروو ہوں میں کل سے کتنا بہتر ہوں تو گھر میں پڑھنے سے کہیں نہ کہیں ہیلڈی کمپیٹیشن آتا ہے کہ میں نے پہلے سے کتنا امپروو کیا ہے میرا کسی سے کوئی مقابلہ کوئی معازنہ نہیں ہے کوئی کزن کوئی جاننے والا کوئی دوست کوئی فلانے کا بچہ آگے نہیں نکل گیا میں نے دیکھنا ہے کہ میرا بچہ آج کتنا امپروو کیا ہے یا میں خود پہلے سے کتنا امپروو کیا ہوں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کوئی یونی فارم نہیں ہے کوئی فیز نہیں ہے کوئی سختی نہیں ہے کوئی بوٹوں کی پابندی نہیں کس طرح کے بوٹ پینے آکے بیٹھیں آپ جو مرضی ٹروزر شرٹ پینے کچھا پینے بنیان پینے ٹی شرٹ پینے لیکن آپ پڑھا سکتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں ہم سکولنگ کا یہ بھی بڑا فائدہ ہے کہ آپ اس میں برڈن آئیز نہیں ہوتے آپ برڈن دیتے نہیں ہیں یا برڈن لیتے نہیں ہیں آپ آپس میں فلیکسبل ہو کے مینج کر لیتے ہیں کہ آپ کو کتنا کام دینا ہے کتنا کام کروانا ہے اور کتنی دیر میں سارا کام ختم کروانا ہے آپ اس پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک کوپریشن کی فضاء بھی بنا سکتے ہیں کہ مل کے آپ بچوں کے ساتھ مل کے علمارییں سیٹ کریں گھر کی صفائی کریں کھانے پکانے میں ان کی مدد لیں کپڑے دھونے میں ان کی مدد لیں بچوں کو اپنی ایکٹیوٹیز میں ساتھ انگیج کروائیں یہ انگیج کروانے کی ورہ سے آپ کی بانڈنگ میں بڑھے گی بچے سیکھیں گے بھی اور ریال لائف میں رہیں گے ریال لائف میں ریال لائف کے پرابلمز کو سمجھتے سمجھتے وہ گروہ کرنا شروع کر دیں گے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فن لائڈ کے ایڈوکیشن سسٹم میں سکلز پر بڑا زور دیا جاتا ہے میں آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچوں میں ہمیں کون سی سکلز پیدا کرنی چاہیے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کون سی سبجیکٹس ہیں جو گھروں میں پڑھانے چاہیے اور کون سی کتابیں ہیں جو بڑے آرام سے آپ گوگل یوٹیوب یا کسی بھی جگہ سے ڈاؤن لوڈ کر کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں اپنا بڑا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ باد